السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے سامنے ایک اور قواقع سننے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے توتی کا پیغام ایک سوداگر کے پاس ایک توتی تھا ایک مرتبہ وہ سوداگر ملک ہند میں سوداگری کے لئے چلا گیا تو توتی سے پوچھا تمہارے لئے کیا لاؤں توتی نے کہا اس سے پہلے کہ میں آپ کو آگے والا حصہ سناوں آپ میری اس چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر بھی کریں میرا ایک پیغام ہے لے جائیے اور اس کا جواب لیتے آئیے اور وہ یہ ہے کہ آپ ہند کے کسی باغ میں اگر بہت سے توتے دیکھیں تو ان سے میری طرف سے یہ کہہ دیں کہ اے کھلی فضا میں اڑنے والو اور آزادی کے مجھے لوٹنے والو میں بھی ایک تمہارا بائی ہوں جو پنجھرے میں اسیر و قید ہوں کچھ میری بھی خبر ہے میرے اس پیغام کا جو کچھ وہ جواب دیں وہ مجھے آ کر سنا دیجئے گا سوداگر نے کہا بہت اچھا چنانچہ سوداگر ملک ہند میں گیا تو احتفاقا ایک باغ میں بہت سے توتے دیکھے سوداگر نے ان کو اپنی توتی کا پیغام دیا اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک توتی یہ پیغام سن کر درکت سے گرا سوداگر نے بگور اسے دیکھا تو وہ مر چکا تھا سوداگر بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے شاید یہ میری توتی کا عزیز تھا سوداگر جب گھر واپس آیا تو اپنے توتی کو یہ سارا قصہ سنایا یہ قصہ جب سوداگر نے توتی کو سنایا تو وہ بھی پنجھرے میں تڑپنے لگا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا سوداگر بڑا حیران ہوا یہ قصہ کیا ہے مگر کچھ سمجھ میں نہ آیا آخر پنجھرے کا دروازہ کھول کر مردہ توتی کو نکال کر باہر پھینک دیا سوداگر نے توتی کو باہر پھینکا ہی تھا کہ وہ ایک دم جھی اٹھا اور اڑ کر درکت پر جا بیٹھا سوداگر یہ تماشا دے کر حیران رہ گیا اور توتی سے کہنے لگا کہ یہ عجیب بات ہے جو میں نے دیکھی ہے اب تم آزاد تو ہو ہی گئی ہو ذرا اس سارے کسے کی حقیقت تو بیان کرتے جاؤ وہ توتی بولا اے سوداگر اصل میں نہ میں مرا تھا اور نہ ہی وہ توتی مرا تھا جس سے آپ نے ہند کے باغ میں درکت سے گرتے اور مرتے دیکھا تھا وہ تو اس نے مجھے پنجرے سے رہا ہونے کی ترقی بتائی تھی کہ اگر پنجرے سے رہائی حاشل کرنا ہے تو اس طرح سے مرنے سے پہلے مر جاؤ چنانچہ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور اس پنجرے سے رہائی حاشل کی اس طرح سے پتا چلتا ہے کہ موتو قبل انت موتو پر عمل کر کے اپنے نفس کو مار ڈالنا چاہے جن پاک لوگوں نے نفسانی خواہشت کو مار ڈالا ہے وہ واقعی آزاد اور خوشحال ہے اور جن کا نفس زندہ ہے وہ ہزار ہا پریشانیوں کے پنجرے میں بری طرح اسیر ہے باقی و السلام